نمشکار دوستو میں ہوں پرتیق سواگت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر لوگ ٹریفک رولز کو فاؤلو کرتے ہیں اور سڑک بھی اسی حساب سے بنای جاتی ہے لیکن پھر بھی اگر حد سے باہر ہو کر چیزیں کی جائیں گے تو نقصان ہر جگہ ہوگا اور ایسا یہ کچھ آپ کو آج کے اس ایکسرنٹ میں بھی دیکھ جائے گا جسے کئی نیو چینلز نے شیئر کیا ہے یہ ایکسرنٹ ریسنٹلی امریکہ کے ورجینیا میں بوا ہے جس کا ڈیش کیم فٹیج بھی ہے یہاں پر ہوا کیا کیا کی فیر فیکس کاؤنٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ کا ایک پیٹرول آفیسر ہائیوے پر گاڑیوں کو روک کر شاید چیکنگ بغیرہ کر رہے تھے ان کی کار پیچھے گھڑی ہے جس میں ڈیش کیم لگا ہے اور پولیس آفیسر آگے ایک بی ایم ڈیو کو روک کر پوچھتاچ کر رہے ہیں ابھی سامنے اوبزٹ سائٹ سے تیج رفتار میں ایک بی ایم ڈیو ایم 3 آتی ہے اور انکنٹرول ہو کر روڈ کو کروس کرتے ہوئے سیدھا اس والے بی ایم ڈیو 750 میں گھوش جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایم 3 کی سپیڈ کتنی زیادہ تیج ہے اور اسی چکر میں اس کا ڈرائیور جو سترہ سال کا ایک ٹینیجر ہے وہ شارپ ٹرن پر سٹیرنگ پر سے کنٹرول کھو دیتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈریفٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہو اور گاڑی ناسمبلی ہو جو بھی ہو ٹکر بہت ہی بھیانک تھا جس میں دونوں گاڑیاں ڈیمیج ہو گئیں 750 کا لیفٹ سائیڈ اور ایم 3 کے فرنٹ اور رائٹ سائیڈ میں نقصان آیا ہے اس کے علاوہ زبردست ایمپیکٹ سے 750 لوہے کے ریلنگ میں لڑ گئی تھی جس سے ریلنگ مڑ گیا اور کار کا ویل وغیرہ بھی ڈیمیج ہو گیا ہے باقی تھوڑا بہت نقصان ڈیش کیم والے کار میں بھی آ گیا ہوگا حالکہ یہاں پر اچھی بات یہ تھی کہ پولس آفیسر کو زیادہ چوٹے نہیں آئی انہوں نے کار کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور یہ ٹائملی بھاگ کر پیچھے چلے آئے باقی دونوں گاڑیوں کے ڈرائیورز اور پیسنجر بھی مائنر انجریز کے ساتھ سیف ہیں تو بھائی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ سپیڈ کو کنٹرول نہیں کر باتے لیکن پھر بھی انہیں گاڑی اڑانی ہوتی ہے ایسے لوگ صرف اپنا اور دوسروں کا نقصان کرواتے ہیں چاہے وہ انڈیا کے ہوں یا کہیں باہر کے کل ملا کر ان پر اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے تاکہ یہ آگے سے ایسی گلتیاں نہ کریں باقی آپ کا اس ایکسیڈنٹ پر کیا ماننا ہے کومنٹ میں ہوتا ہیے